اسلام علیکم منگول شاسک جو مسلمان بن گیا تھا تو دوستو آج ہم آپ کو برکے خان کے بارے میں ایک مختصصی جانکاری دینے والے ہیں تو اس سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلیپ کرنا نہ بھولیں اور اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں مہان منگول شاسک چنگیز خان کا پوتا شہزادہ برکے خان ایک دن بازار سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ جس کی داڑی ہے وہ سو رہا ہے اور برابر میں ایک کتہ بھی سو رہا ہے شہزادہ نے سواری سے اتر کر شہرادت کی اور بزرگ کے چہرے پر اپنا پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا داڑی دیکھ کر ہکارت سے بولا بتا تو اچھا ہے یا یہ کتہ اچھا ہے بزرگ نے بڑے تپاک سے جواب دیا کہ اگر میری موت ایمان پر ہوئی تو میں اچھا ورنہ یہ کتہ اچھا یہ جواب سن کر شہزادہ کے ساتھ آئے کھڑے ہوئے لوگوں میں سکوت تاری ہو گیا برکے خان کے پیر میں لرزہ تاری ہو گیا اس نے پیر ہٹا لی اور بزرگ کو باعزت کھڑا کر کے پوچھا یہ ایمان کیا چیز ہے؟ بزرگ نے کہا کہ یہ وہ دولت ہے جسے نہ تمہارا دادا لوٹ سکا اور یہ تمہارے ہاتھ آئے گی چاہے تم سو سال حکومت کرلو شہزادہ نے کہا لیکن مجھے وہ چاہیے بزرگ نے کہا کہ ابھی آپ اس ایمان کی دولت کو نہیں سنبھال سکتے شہزادہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر اس بزرگ کو دے دی اور بولا کہ جب میں بادشاہ بنوں گا تب آپ یہ انگوٹھی لے کر میرے پاس آنا ایسا ہی ہوا وہ بزرگ برکے خان کے راجہ بننے کے بعد اس کے پاس گئے اور اسے اسلام کی دعوت دی برکے خان نے اسلام کی دعوت قبول کی اور مسلمان بن گیا اس بزرگ کا نام سیف الدین درویش تھا جن کی ایمان کامل کے جذبے سے متاثر ہو کر ترین دشمن اسلام جو اسلام کو مٹانے نکلے تھے خود مسلمان ہو گئے چنگیز خان اس شخص کا نام ہے جس نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اور اسی کا ایک پوتا ہلاکوں نے تو بغداد کو نہ صرف برباد کیا بلکہ خلیفہ تک کو مار دیا پر اسی ہلاکوں کا چچیرہ بھائی اور سب سے مہان منگول شاسک چنگیز خان کا پوتا برکے خان نہ صرف خود اسلام قبول کرتا ہے بلکہ اپنے اپنے زیر حکومت پڑھنے والے تمام علاقے کو اسلامی دنیا کے نام کر دیتا ہے آج کا موجودہ سنٹرل ایشیا اسی کا حصہ ہے اس کے علاوہ وہ مسلم دنیا پر ہلاکوں کے حملے اور بغداد کے بربادی کا بدلہ لینے کی قسم کھاتا ہے اور اپنے ہی چچیرے بھائی کے خلاف نہ صرف جنگ کا اعلان کرتا ہے بلکہ کئی مورچے پر حراب ہی دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ برکے خان کی وجہ سے مکہ اور یورسلم جیسے پاک شہر حلاقوں کے چپیٹ میں آنے سے بچ گئے یہاں تک کہ برکے خان نے عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غازی کے والد یعنی کائی قبیلے کے سردار عثمان غازی کی مدد بھی کی جس کے نتیجے میں ایک عظیم سلطنت عثمانیہ وجود میں آیا موسیقی